دیکھئے بیاغ سبق گزشتہ سبق میں ہم انہ کی خبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے بھئی اور انہ کی خبر کی تعریف کی صاحب کافیہ نے ہوا المسند بعد دخول ہاتھی الحروف کہ انہ کی خبر جو ہے وہ مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف ان حروف کے داخل ہونے کے بعد تو اس پر ایک اشکال ہوتا تھا کہ یہ آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں اس میں غیر معرف داخل ہو رہا ہے حالانکہ تعریف کو تو جامع مانع ہونا چاہیے غیر معرف اس میں کس طرح داخل ہو رہا ہے ایک مثال میں نے آپ کو لکھوائی تھی انہ زیدن یقوم ابوہ تو یہ جو زیدن ہے یہ انہ کا اسم ہے اور یقوم ابوہ پورا جملہ فعلیہ یہ خبر ہے انہ کی تو یہ پورا جملہ انہ کی خبر ہے صرف جو یقوم ہے یہ انہ کی خبر نہیں لیکن اس پر انہ کی خبر کی تعریف صادق آ رہی ہے لہٰذا اس کو بھی انہ کی خبر کہنا چاہیے حالانکہ یہ تو انہ کی خبر نہیں ہے کس طرح? کیونکہ انہوں نے انہا کی خبر کی کیا تعریف کی? کہ انہا کی خبر مسند ہوتی ہے کسی چیز کی طرف انہا کے داخل ہونے کے بعد اور یہ جو یقومو ہے یہ بھی انہا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے کسی چیز کی طرف یہ کس کی طرف مسند ہے یقومو؟ ابوہ کی طرف تو اس کو بھی انہا کی خبر کہنا چاہیئے حالانکہ یہ تو انہا کی خبر نہیں ہے انہا کی خبر تو یقوم ابوہ پورا جملہ فعلیہ ہے تو صاحب جامی نے پھر اس کا جواب دیا تھا کہ آپ نے دخول کا لفظی معنی مراد لے لیا کہ داخل ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کے اوپر آجائے لفظوں کے اندر اس پر آجائے جیسے انہا زیدن یقوم ابوہ اب اس یقوم پر لفظوں کے اندر تو انہا داخل ہو رہا ہے لیکن تعریف کے اندر جو دخول کا لفظ ذکر ہے اس سے لفظوں پر داخل ہونا مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ یہ اپنا اثر دے دیتے ہیں اس مسند اور مسند لے کو لفظوں کے اندر یا معنی کے اندر یعنی لفظن یا معنن یہ اپنا اثر دے دیتے ہیں اور یہ جو یقوم ہے اس کو انہا نے نہ لفظوں میں کوئی اثر دیا ہے اور نہ معنی کے اندر لفظوں کے اندر بھی کوئی عمل نہیں کیونکہ یقوم پر جو رفع آیا وہ انہا کی وجہ سے نہیں آیا اور معنی کے اندر بھی کوئی اثر نہیں کہ یہ جو یقوم کا اسناد ہو رہا ہے ابوہ کی طرف اس اسناد کے اندر انہا نے کوئی تاقید پیدا نہیں کی تو لہٰذا نہ لفظاً کوئی اثر دیا انہا نے اور نہ معنن کوئی اثر دیا تو یہ انہا کی خبر کی تعریف میں داخل ہی نہیں ہے کیونکہ انہا کی خبر کی کیا تعریف کی انہا کی خبر وہ ہے جو مسند ہو کسی چیز کی طرف ان حروف کے داخل ہونے کے بعد اور داخل ہونے سے کیا مراد ہے کہ لفظاً یا معنن انہا ان کو اپنا اثر دے بھئی اور اس یقوم کو تو انہا نے لفظاً کوئی اثر دیا نہ معنن کوئی اثر دیا تو اس پر تعریف صادق ہی نہیں آ رہی ہے یہ تعریف کے اندر داخل ہی نہیں ہے بھئی لہٰذا اس کے دریئے تعریف پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھی تعریف میں داخل ہو رہا ہے یہ تعریف میں داخل نہیں ہو رہا بھئی مسند سے مراد یہ ہے وہ جو مسند ہو ان حروف کے اسم کی طرف کہتے ہیں وہ جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کیونکہ اگر وہ جواب آپ دیں گے تو پھر اس میں ایک خرابی لازم آئے گی کہ بعد دخول ہاتھی الحروف کی قید لغو ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی اس لئے کیونکہ انہا کی خبر کی کیا تعریف کریں گے ہوا المسند انہا کی خبر وہ جو مسند ہوتی ہے کس چیز کی طرف مسند ان حروف ان حروف کے اسماء کی طرف مسند ہوتی ہے ان حروف کے ان حروف کے اسماء تب ہی بنیں گے نا جب پہلے انہا ان پر داخل ہو جب داخل ہوگا پھر ہی وہ انہا کا اسم کہلائیں گے تو انہا کی خبر جب وہ مسند ہوئی ان حروف کے اسماء کی طرف معلوم ہو انہا پہلے ہی داخل ہو چکا ہے لہٰذا آگے بعد دخول ہاتھی الحروف کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ قید کس لئے لگائی تھی تاکہ مبتدہ کی خبر نکل جائے کانہ کی خبر نکل جائے اور ماں و لا مشابی لیسا وغیرہ کی خبر نکل جائے کیونکہ وہ سارے بھی مسند ہوتے ہیں لیکن جب مسند سے وہ والا مسند مراد لے لیا جو ان حروف کے اسماء کی طرف مسند ہو تو وہ تو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تو پھر اس صورت میں تو کانہ وغیرہ کی خبر داخل نہیں ہے بھئی کیونکہ کانہ وغیرہ کی خبر تو ان حروف کے اسماں کی طرف مسند نہیں ہوتی بھئی تو لہٰذا یہ کہتے ہیں صاحب جامعی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دخول کا معنی بیان کر دیا دخول کا یہ معنی مراد لے لیا جائے تو پھر کوئی حاجت پیش نہیں آتی کہ یہ جواب دیا جائے کہ مسند سے مراد ان حروف کے اسماں کی طرف مسند مراد ہے اور نیزی صورت میں یہ بعد دخول یہاں دہی الحروف کی قید بھی لغم ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی اگر مسند سے وہ والا مسند مراد لے جو آپ نے ذکر کیا جبکہ بعضوں نے اور جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ المسند جو تعریف کے اندر آیا اس سے مسند اسم مراد ہے اور انہ زیدہ یقوم ابوہ اس کے اندر جو یقوم ہے یہ تو اسم ہے ہی نہیں یہ تو فیل ہے لہذا یہ انہ کی خبر کی تعریف سے خارج ہو گیا کیونکہ انہ کی خبر جو ہے وہ تو اسم مسند ہوتی ہے وہ اسم مسند ہوتی ہے اور یہ فیل ہے تو صاحب جامعی فرماتے کہ نہیں یہ جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کیونکہ اس صورت میں تو انہ کی خبر جہاں بھی جملہ آئے گی اس کی تعویل کر کے اس کو اسم بنانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے انہ کی خبر کی کیا تعریف کی کہ انہ کی خبر اسم مسند ہوتی ہے اور جہاں جملہ ہے وہ تو جملہ ہے وہ تو اسم نہیں تو پھر اس کو تعویل کر کے کیا بنانا پڑے گا اسم بنانا پڑے گا جیسے انہ زیدہ یقوم اب یہ انہ زیدہ یقوم کے اندر یاد رکھو یہ بھلا یقوم انہ کی خبر ہے وہ جو آیات ہے انہ زیدن یقوم ابوہو وہ انہ کی خبر نہیں تھا لیکن انہ زیدن یقوم یہ کیا ہے انہ کی خبر ہے کیونکہ اس یقوم کا اسناد ہے ہوا ضمیر کی طرف اور وہ ہوا ضمیر انہ کی اسم یعنی زید کو راجع ہے اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد حقیقت میں اسی چیز کی طرف اسناد ہوتا ہے تو دیکھو یہاں پر یہ یقوم یہ جو یقوم ہے اس کا اسناد انہ کے اسم کی طرف ہی ہے تو یہ انہ کی خبر ہوئی بھئی لیکن اگر وہ تعویل لے لی جائے جو بعضوں نے جواب دیا کہ مسنت سے کیا مراد ہے اسم مسنت تو ان کو اس یقوم کے اندر بھی تعویل کرنا پڑے گی کہ یہ یقوم کس معنی میں ہے قائمون کے معنی میں ہے یعنی انہ زیدن یقوم یہ بمانے انہ زیدن قائمون کے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی آج کے سبق پر کہتے ہیں وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ اَيْحُکْمُهُ كَأَحُکْمِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ جی پہلے صرف مطن مطن دیکھ لیجئے وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ اور انہ کی جو خبر ہے اس کا حکم جو ہے کَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ مُبْتَدَا کی خبر کے حکم کی طرح ہے انہ کی جو خبر ہے اس کا وہی حکم ہے جو مبتدہ کی خبر کا حکم ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ امروہ کی حاضر امیر راجے ہے پیچھے جو انہ کی خبر کا ذکر آیا تو کہتے ہیں وَأَمْرُهُ اور انہ کی جو خبر ہے اس کا حکم جو ہے كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ یہ مبتدہ کی خبر کے حکم کی طرح ہے اللہ فی تقدیمی ہی مگر اس کو مقدم کرنے میں مگر اس کو مقدم کرنے میں یعنی مقدم کرنے میں انہ کی خبر کا حکم مبتدہ کے خبر کے حکم کی طرح نہیں تو انہ کی خبر کا حکم مبتدہ کے خبر کے حکم کی طرح ہے یعنی جیسے مبتدہ کی خبر کبھی مفرد آتی ہے اور کبھی جملہ اسی طرح انہ کی خبر بھی کبھی مفرد آئی گی یہ قائم کیا ہے عِنَّ کی خبر ہے اور مفرد ہے اور کبھی عِنَّ کی خبر جملہ ہوگی دیکھو یہ عِنَّ کی خبر یقوم جملہ ہے یا جیسے وہ مثال تھی عِنَّ زَيْدَن یقوم أبوہو یہ یقوم أبوہو پورا جملہ عِنَّ کی خبر ہے اسی طرح مبتدہ کی خبر کبھی معرفہ ہوتی ہے اور کبھی نقرہ ہوتی ہے اسی طرح انہ کی خبر بھی ہے یعنی وہ بھی کبھی معرفہ ہوتی ہے اور کبھی نکیرہ ہوتی ہے اور نیز جیسے مبتدہ کی خبر کبھی مبتدہ کی ایک ہی خبر آتی ہے کبھی ایک سے زیادہ خبریں آتی ہیں اسی طرح انہ کی بھی کبھی ایک خبر آئے گی کبھی ایک سے زیادہ خبریں آئیں گی نیز جیسے مبتدہ کی خبر کبھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے کبھی اس کو حضف کر لیا جاتا ہے جب قرینہ وغیرہ موجود ہو تو اسی طرح انہ کی خبر کا حکم بھی ہے اس کو بھی کبھی لفظوں میں ذکر کرتے ہیں اور کبھی کوئی قرینہ وغیرہ ہو تو حضف کر لیتے ہیں اسی طرح مبتدہ کی جو خبر ہے وہ جب جملہ ہو تو پھر اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو اس کو مبتدہ کے ساتھ ربط دے دے اسی طرح انہ کی خبر بھی جب جملہ ہو تو اس میں بھی عائد کا ہونا ضروری ہے ربط کے لیے اور نیز جیسے مبتدہ کی جو خبر ہے جب جملہ ہو اس میں عائد ہوتا ہے لیکن اس عائد کو کبھی حضف بھی کر لیتے ہیں جب کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہو اسی طرح انہ کی خبر جب جملہ واقع ہو تو اس میں بھی عائد کا ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر اس عائد کو حضف کرنا بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا انہ کی خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدہ کی خبر کا ہے ان تمام چیزوں میں جو ذکر ہو گئیں آگے دیکھئے مطن بھئی اللہ فی تقدیمی ہی مگر اس خبر کو مقدم کرنے میں مگر اس خبر کو مقدم کرنے میں یہ استثناء ہے ما قبل سے پیچھے کیا بات ذکر ہوئی انہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے اللہ فی تقدیمی ہی مگر اس کے مقدم کرنے میں یعنی مقدم کرنے میں یہ اس کی طرح نہیں ہے بھئی مبتدہ کی خبر جو ہے اس کو مقدم بھی کیا جا سکتا ہے مثلا زید قائم زیدن ہے مبتدہ اور قائمن ہے خبر لیکن قائمن کو آپ مقدم بھی کر سکتے ہیں قائمن زیدن بھئی کیونکہ قائم نقرہ ہے اور زید معرفہ ہے اور مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر میں اصل یہ ہے نقرہ ہونی چاہیے تو قائمن نقرہ ہے اور زیدن معرفہ ہے تو آپ بے شک قائمن کو مقدم کر دیں پھر بھی پتا چل جائے گا کہ قائمن یہ خبر مقدم ہے اور زیدن مبتدہ مؤخر ہے تو مبتدہ کی خبر کو مقدم کرنا بھی جائز ہے زیدن قائمون میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں قائمون زیدن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انہ کی خبر جو ہے وہ مبتدہ کی خبر کی طرح نہیں ہے تقدیم کے اندر یعنی انہ کی خبر کو انہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں تو کہتے ہیں اللہ فی تقدیمیہی مگر اس خبر کے مقدم کرنے میں اللہ ان یکون ظرفا مگر یہ کہ وہ خبر ظرف ہو بھئی مگر یہ کہ وہ خبر ظرف ہو بھئی ایک اللہ پہلے آیا اللہ فی تقدیمیہی ایک اللہ آگے دوبارہ آیا اللہ ان یکون ظرفا یاد رکھو ایک ہی مستثنہ منہ سے دو مرتبہ اللہ کے ذریعے استثنان نہیں کیا جا سکتا اللہ یہ کہ عطف کیا جائے بھئی عطف کیا جائے پھر تو کئی استثنان بھی ہو سکتے ہیں جیسے فیل کے لیے ایک ہی فائل چاہیے لیکن عطف کی ادھر یہ کئی فائل آپ ذکر کر سکتے ہیں جانی زیدن و عمرن و بکرن و خالدن تو اسی طرح اللہ استثناء کیلئے آتا ہے اور ایک مستثناء منہ سے ایک ہی استثناء کیا جا سکتا ہے اللہ یہ کہ حرف عطف استعمال کیا جائے اور یہاں تو کوئی حرف عطف نہیں اللہ فی تقدیمیہی اللہ ان یکون ظرفا تو پھر صاحب کافیہ نے کیسے دو مرتبہ استثناء کر دیا اور درمیان میں کوئی حرف عطف بھی ذکر نہیں کیا تو یاد رکھو یہ جو دوسرا استثناء ہے یہ مفہوم کلام سے ہے اور اس جیسی عبارت پہلے بھی گزر چکی ہے وہ جہاں پر اسباب منہ صرف ذکر کیے تھے صاحب کافیہ نے تمام اسباب منہ صرف جب ذکر کر دیئے تو آخر میں انہوں نے ایک دو ذکر فرمائے تھے اور فرمایا تھا وَمَا فِيهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَسِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُورِفَ لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ أَنَّهَا لَا تُجَامِعُ مُؤَسِّرَةً اِلَّا مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ اِلَّا مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ دیکھو یہاں پر دو مرتبہ اِلَّا آیا ایک اِلَّا مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ اور ایک اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ اور وہاں بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک مستثنہ منہو سے ایک ہی استثنہ کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ کیسے صاحبِ کافیہ نے یہاں پر ایک مستثنہ منہو سے دو استثنہ کیسے کر دیئے تو اس کا جواب بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو دوسرا استثنہ ہے یہ مفہومِ کلام سے ہے بھئی یہ مفہومِ کلام سے ہے یہاں پر بھی اِلَّا فِي تَقْدِیمِهِ اِلَّا أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا یہ جو دوسرا استثنہ ہے یہ مفہومِ کلام سے ہے کسے ہے مفہومِ کلام سے ہے بھئی صاحبِ کافیہ کے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں وہ مختصر عبارت میں لمبی بات کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ایک عبارت سے جب ایک بات سمجھ میں آگئی تو اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا بلکہ اس سے استثنہ کر دیا براہِ راست بھئی جیسے دیکھو پہلے کیا ذکر کیا وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَائِ اِلَّا فِي تَقْدِیمِهِ کہ یہ جو اِنَّا کی خبر ہے یہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہے سوائے تقدیم کے معلوم ہوا تقدیم کے اندر اِنَّا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح نہیں ہے کیا عبارت بن گئی تقدیم کے اندر اِنَّا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح نہیں ہے اِلَّا اَنْ يَكُونَ ظَرْفًا مگر یہ کہ وہ ظرف ہو مگر یہ کہ وہ ظرف ہو پھر وہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہے عبارت سمجھ میں آگئی کہ اِنَّا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح نہیں ہے کس چیز میں تقدیم میں تقدیم میں یہ اس کی طرح نہیں ہے مگر یہ کہ انہ کی خبر ظرف ہو پھر یہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ وہ خبر جو ہے ظرف ہو جیسے دیکھو بھئی آپ نے پڑا ہے کہ ظرف دو قسم پر ہے ایک ظرف حقیقی ایک ظرف مجازی ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں جس میں جگہ یا زمانے والا معنی ہو زیدن عیندی عیندہ کا کیا معنی پاس ہونا قریب ہونا اور قریب اور دور ہونا یہ جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے تو یہ ظرف حقیقی ہے بھئی زیدن ہے مبتدہ اور عیندی یہ ظرف حقیقی اس کی خبر ہے اسی طرح ایک ظرف مجازی ہے اور وہ جار مجرور کو کہتے ہیں زیدن فدداری زیدن ہے مبتدہ اور فددار جار مجرور اس کی خبر ہے اور اس میں پھر تفصیل یاد رکھو جس طرح مبتدہ کی خبر میں تھا اسی طرح انہ کی خبر میں بھی ہوگا مبتدہ کی خبر جب ظرف ہو توجہ ہے جب ظرف ہو اور مبتدہ معرفہ ہو مبتدہ معرفہ ہے اور خبر ظرف ہے تو اس خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا جائز ہے جیسے زیدن فددار زیدن مبتدہ معرفہ ہے اور اس کی خبر فددار ظرف ہے تو اس فددار کو مبتدہ پر مقدم کرنا جائز ہے یعنی آپ چاہے مقدم کریں چاہے نہ کریں آپ چاہے زیدن فیدار کہیں اور آپ چاہے خبر کو مقدم کر کے کیا کہیں فیداری زیدن تو جب مبتدہ خود معرفہ ہو اور اس کی خبر ظرف ہو تو اس خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا جائز ہے اور اگر مبتدہ نکیرہ ہے اور خبر ظرف ہے تو پھر اس ظرف کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے جیسے رجلون فیدار آپ اس رجلون کو کیا بنانا چاہتے ہیں مبتدہ اور فدار کو کیا بنانا چاہتے ہیں خبر اور یہ رجلن مبتدہ جو ہے وہ تو نکرہ ہے تو اس صورت میں پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اب آپ یوں کہیں گے فداری رجلن آپ یوں نہیں کہہ سکتے رجلن فدار کیونکہ مبتدہ نکرہ ہے تو اس صورت میں جب مبتدہ نکرہ ہو اور خبر ظرف ہو تو پھر اس صورت میں خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کیونکہ نکرہ محض مبتدہ نہیں بن سکتا اس کے لئے ضروری ہے اس میں تخصیص ہو تو جب آپ خبر مقدم کریں گے تو اس کی وجہ سے مبتدہ میں تخصیص آ جائے گی اب اس کا مبتدہ بننا صحیح ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کیسے کہیں گے رجل کو مبتدہ بنانا چاہتے ہیں اور فیدار کو خبر تو کس طرح کہیں گے فیداری رجلون اسی طرح انہ کے اندر بھی ہے انہ کی خبر بھی جب ظرف ہو تو پھر انہ کے اسم کو دیکھیں گے اگر وہ انہ کا اسم معرفہ ہے تو پھر اس خبر جو ظرف ہے اس کو انہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے واجب نہیں جیسے انہ زیدان فیداری اس میں آپ خبر کو مقدم بھی کر سکتے ہیں انہ فیداری زیدان اور اگر انہ کا اسم نکیرہ ہو اور خبر ظرف ہے تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے انہ کا اسم رجل کو بنائیں اور فیدار اس کی خبر بنائیں تو کیسے کہیں گے انہ فیداری رجولن یہاں رجل کو مؤخر کرنا واجب ہے معلوم ہوا کہ انہ کی خبر وہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہوتی ہے سوائے تقدیم میں تقدیم کے اندر مبتدہ کی خبر میں تو تقدیم جائز ہوتی ہے انہ کی خبر میں تقدیم جائز نہیں الا یہ کہ انہ کی خبر ظرف ہو جب ظرف ہو پھر یہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہے جیسے مبتدہ کی خبر اگر مبتدہ خود معرفہ ہو اور اس کی خبر ظرف ہو تو خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا جائز اور اگر مبتدہ نکیرہ ہو تو خبر کو اس پر مقدم کرنا واجب اسی طرح انہ کے اندر بھی ہے بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں بھئی وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ اَيْحُكْمُهُ كَأَحُكْمِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ امر کا معنی کر رہے ہیں مطن میں تو آیا امروہ بھئی اس امر کا کیا معنی صاحب جامعی فرمارے امر کا معنی حکم امر یہاں حکم کے معنی میں ہے اَيْحُكْمُهُ یعنی اِنَّا کی خبر کا حکم جو ہے قَحُكْمِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ وہ مبتدہ کی خبر کے حکم کی طرح ہے بھئی کس چیز میں اِنَّا کی خبر کا حکم مبتدہ کی خبر کی طرح ہے تو اب آپ کو بتلائیں گے تین چیزیں بتلائیں گے آگے آ رہا ہے فِي اَقْسَامِهِ اقْسَام کے اندر بھی اسی کی طرح ہے جیسے مبتدہ کی خبر میں جو جو قسمیں آتی تھیں وہی قسمیں کس میں آئیں گے اِنَّا کی خبر میں بھی آگے چند لفظوں کے بعد آ رہا ہے وَفِي اَحْكَامِهِ احکام کے اندر بھی اِنَّا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے یعنی مبتدہ کی خبر کے جو احکام تھے وہی احکام اِنَّا کی خبر کے بھی ہیں اور پھر چند لفظوں کے بعد آگے آ رہا ہے وَفِي شَرَائِطِهِ اور اس شرائط کے اندر بھی انہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے یعنی مبتدہ کی خبر کے اندر جو شرائط تھیں وہی شرائط انہ کی خبر میں بھی ہیں تو انہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے کتنی چیزوں میں تین چیزوں میں اقسام کے اندر احکام کے اندر اور شرائط کے اندر اب اقسام سے کیا مراد ہے احکام سے کیا مراد ہے شرائط سے کیا مراد ہے وہ بھی صاحب جامعی ساتھ ذکر کریں گے تو کہتے ہیں اے حکمہو کا حکم خبر المبتدائی انہ کی خبر جو ہے اس کا حکم مبتداء کے خبر کے حکم کی طرح ہے فی اقسامی ہی اس کی اقسام میں بھئی اس کی اقسام میں کیا معنی من کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یعنی اس کا مفرد اور جملہ ہونا ونکرتوں ومعرفت اور نکرہ اور معرفہ ہونا جیسے بھئی مبتداء کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ اسی طرح انہ میں بھی ہوگا اور جیسے مبتداء کی خبر کبھی نکرہ ہوتی ہے اور کبھی معرفہ اسی طرح انہ کے اندر بھی ہوگا فی اقسامی ہی مبتداء کی خبر کو راجے کریں انہ کی خبر مبتداء کی خبر کی طرح ہے فی اقسامی ہی اس کی اقسام کے اندر من کون ہی مفردوں و جملتن ونکرتوں ومعرفتن یعنی اس کا مفرد اور جملہ ہونا اور نکرہ اور معرفہ ہونا تو اس کے اندر انہ کی خبر مبتداء کی خبر کی اقسام کی طرح ہے وفی احکامی ہی اور اس کے احکام کے اندر بھی انہ کی خبر اسی کی طرح ہے آگے من کے ذریعے بیان کر رہے ہیں بھئی احکام سے کیا مراد ہے کہتے من کون ہی واحداں ومتعددن یعنی اس کا واحد اور متعدد ہونا جیسے مبتدہ کی خبر کبھی ایک آتی ہے اور کبھی ایک سے زیادہ خبریں آتی ہیں اسی طرح انہ کی خبر میں بھی ہے او مصبتاں ومحظوفاں یہاں مصبت کا معنی مذکور کے ہے آگے محظوف کا لفظہ رہا ہے سمجھ میں آئی بات بھئی ایک مصبت منفی کے مقابلے میں آتا ہے ایک کلام مصبت ہوتا ہے ایک کلام منفی جس کے اندر نفی ذکر ہو اس کو کلام منفی کہتے ہیں تو یہاں یہ مصبت سے مراد وہ کلام نہیں ہے جس کے اندر اس بات ہو بلکہ مصبت سے کیا معنی یعنی خبر کو کبھی ثابت کیا جاتا ہے یعنی لفظوں میں ذکر کیا جاتا ہے ومحظوفاں اور کبھی حضف کیا جاتا ہے وہ محظوف ہوتی ہے خبر تو اس کے اندر بھی انہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے وَفِي شَرَائِطِهِ اور شَرَائِط کے اندر بھی مِنْ أَنَّهُ اِذَا كَانَ جُمْلَةً یعنی کہ شرائط سے کیا مراد ہے مِنْ سے بیان کر رہے ہیں مِنْ أَنَّهُ اِذَا كَانَ جُمْلَةً یعنی کہ مبتدہ کی خبر جب جملہ ہو فَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدِن تو اس کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے وَلَا يُحْزَفُ إِلَّا اِذَا عُلِمَا اور اس عائد کو حضف نہیں کیا جاتا مگر اس وقت جب وہ معلوم ہو یعنی اس پر قرینہ وغیرہ قائم ہو اس کا پتہ ہو پھر ہی حضف کیا جاتا ہے تو یہی ساری اقسام احکام اور شرائط انہ کی خبر میں بھی ہیں بھئی وَالْمُرَادُ أَنَّ أَمْرَهُ كَامْرِهِ بَعْدَ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ انہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے تمام چیزوں کے اندر لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بعض چیزیں وہ مبتدہ کی خبر تو بن سکتی ہیں انہ کی خبر نہیں بن سکتی جیسے اَيْنَ زَيْدٌ زید کہاں ہے اس میں دیکھو اَيْنَ یہ ظرف ہے بھئی یہ خبر مقدم ہے اس کے لئے ثابتن نکالیں گے آپ نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھار خبر ایسے معنی پر مشتمل ہوتی ہے جو صدارت کلام کو چاہتا ہے اَيْنَ کے اندر دیکھو استفہام والا معنی ہے تو یہ خبر مقدم ہے اور زید مبتدہ مؤخر ہے ترکیب کیسے ہوگی اَيْنَ کیا بنے گا اَيْنَ منصوب محلن یہ مبنی ہے اور یہ مفولفی ہے ثابتن کے لئے اور ثابتن سیغے اس میں فائد اس کے اندر ہوا زمیر فائد جو کس کو راجے مبتدہ کو راجے کیونکہ یہ خبر مقدم ہے اور زید مبتدہ مؤخر بھئی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے اسی طرح دوسرا جملہ دیکھ لیجئے من ابو کا من ابو کا امام سیبوے کے نزدیک تو ترکیب کیا ہے من ہے مبتدہ اور ابو کا یہ مضاف مضافلہ مل کر یہ خبر ہے امام سیبوے کے نزدیک اور اسی طرح صاحب کافیہ کے نزدیک مقام استفہام کے اندر نکرہ مبتدہ بن سکتا ہے تو یہ من نکرہ ہے لیکن چونکہ مقام استفہام میں ہے اس لئے یہ ہے مبتدہ اور ابو کا معرفہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے جبکہ عام نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں من جو ہے وہ خبر مقدم ہے اور ابو کا یہ معرفہ ہے یہ مبتدہ مؤخر ہے کیونکہ آپ کے پاس دو اسم ہو ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدہ بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بنائیں گے تو یہ من خبر مقدم ہے اور اس کو اس لئے مقدم کیا گیا کیونکہ یہ استفہام کے معنی پر مشتمل ہے تو دیکھو ایک جملہ ہے اینہ زائدن اس کے اندر اینہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور دوسرا جملہ ہے من ابو کا اس کے اندر من جو ہے یہ خبر مقدم ہے تو آپ نے ہمیں کیا کہا کہ انہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے تمام چیزوں میں تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ جو چیزیں مبتدہ کی خبر بن سکتی ہیں وہ انہ کی خبر بھی بن سکتی ہیں لیکن یہاں پر یہ جو من اور اینہ ہیں یہ انہ کی خبر نہیں بن سکتے لہذا آپ یوں نہیں کہہ سکتے اِنَّا اَيْنَ زَيْدٌ اور اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اِنَّا مَنْ عَبَاكَ آپ یوں نہیں کہہ سکتے یہ جو مبتدہ کی خبریں ہیں جو استفہام کے معنی پر مشتمل ہیں آپ ان کو اِنَّا کی خبر نہیں بنا سکتے وجہ یہ کہ اِنَّا بھی صدارتِ کلام کو چاہتا ہے اور یہ جو من اور اِنَّا خبریں ہیں یہ بھی کیا چاہتی ہیں صدارتِ کلام کو چاہتی ہیں لہذا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک کو آپ مقدم کریں گے تو دوسرے کی صدارت فوت ہو جائے گی اسی طرح اِنَّا یقین اور تاقید کے لیے آتا ہے اور جبکہ استفہام وہ تو تردد پر دلالت کر رہا ہے اِنَّا سے پتا چلے گا کہ ایک چیز میں یقین ہے اور یہ استفہام سے کیا پتا چلے گا کہ اس کو تردد ہے اسے بات کا پتا ہی نہیں ہے لہذا چونکہ معنی کے اعتبار سے بھی ان میں تضاد ہے لہذا یہ جمع نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آگئی تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ اِنَّا کی خبر وہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہے لیکن ان مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اینہ اور من جو ہیں مبتدہ کی خبر تو بن سکتے ہیں لیکن اِنَّا کی خبر نہیں بن سکتے تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ جامی کہ بھئی اِنَّا کی خبر اِنَّا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مانع بی نہ ہو اور تمام شرائط بھی پوری ہو یعنی ایک چیز کا اِنَّا کی خبر بننا صحیح ہو تو پھر اس کے بعد ہی یہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہے تمام چیزوں میں جب مانع بی کوئی نہ ہو اور شرائط بھی پوری ہو اس کے بعد ہی ایک چیز کا اِنَّا کی خبر بننا صحیح ہوگا تو شرائط پوری ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی مانع بھی نہ ہو پھر ہی ایک چیز کا اِنَّا کی خبر ہونا صحیح ہوگا اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے بات سمجھ میں آگئے یہی بات بیان کریں دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ انہ کی خبر کا حکم مبتدہ کے خبر کے حکم کی طرح ہے بعد اس کے کہ اس کا خبر ہونا صحیح ہو بھئی یہ اینہ اور من کا تو انہ کی خبر ہونا ہی صحیح نہیں ہے اس کا خبر ہونا پہلے صحیح ہو جائے پھر اس خبر کا معاملہ کس کی طرح ہے مبتدہ کے خبر کی طرح ہے اور صحیح ہونا کب ہوگا جب شرائط بھی پوری ہوں اور جب کوئی مانع بھی نہ ہو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ انہ کی خبر کا حکم مبتدہ کی خبر کی طرح ہے بعد اس کے کہ اس کا خبر ہونا صحیح ہو جائے بیوجود شرائط ہی کہ اس کی شرائط جو ہیں وہ پائی جائیں وَانْتِفَائِ مَوَانِعِهِ اور موانع بھی منتفی ہوں موانع بھی موجود نہ ہوں بھئی جب شرائط بھی پوری ہوں گی اور موانع بھی نہیں ہوں گے پھر اس چیز کا خبر ہونا صحیح ہوگا انہ کے لئے تو پھر اس کے بعد اب اس کا معاملہ کس کی طرح ہے مبتدہ کی خبر کے معاملے کی طرح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَالِكَ اور اسے یہ لازم نہیں آتا یہ جو انہوں نے مطن میں کہا کہ انہ کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے اس سے وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَالِكَ اسے یہ لازم نہیں آتا کہ انہ کُلَّمَا يَسِحْوَا يَقُونَ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَي يَسِحْوَا يَقَعَ خَبَرًا لِلْبَابِ انہ کہ ہر وہ چیز جس کا مبتدہ کیلئے خبر ہونا صحیح ہو اس کا انہ کے باپ کیلئے خبر ہونا بھی صحیح ہوگا توجہ ہے بھئی کہنا یہ چاہتے ہیں انہوں نے مطن میں کیا کہا انہ کی خبر کا حکام مبتدہ کی خبر کے حکم کی طرح ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو چیز میں مبتدہ کی خبر بن سکتی ہے وہ انہ کی بھی خبر بن سکتی ہے نہیں نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک چیز کا انہ کی خبر ہونا صحیح ہو بھی یعنی اس خبر بننے کیلئے جو شرائط ہیں وہ بھی پوری ہوں اور کوئی مانع بھی نہ ہو تو پھر اس چیز کا انہ کی خبر ہونا صحیح ہوگا اب جب اس کا خبر ہونا صحیح ہو گیا تو اس کا حکم کس کی طرح ہے مبتدہ کی خبر کی طرح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ أَنَّا كُلَّ مَا يَسِحُ وَن يَقُونَ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَئِ اور اسے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر وہ چیز جس کا مبتدہ کیلئے خبر ہونا صحیح ہو اس کا باب انہ کیلئے خبر ہونا بھی صحیح ہو حتی یردہ یہاں تک کہ پھر یہ اعتراض وارد ہوتا کہ یہ تو جائز ہے کہ یوں کہا جائے یعنی اینہ اور من کو مبتدہ کیلئے خبر بنانا تو صحیح ہے وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ اور یہ جائز نہیں ہے کہ یوں کہا جائے اِنَّا أَيْنَ زَائِدًا یوں کہنا جائز نہیں وَإِنَّا مَنْ أَبَاكَ یوں کہنا بھی جائز نہیں اشکال سمجھ میں ہے کیا اشکال ہوا کہ انہوں نے کیا کہا اِنَّا کی خبر کا حکم مبتدہ کی خبر کی طرح ہے کہتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو بھی مبتدہ کی خبر بنے اس کا اِنَّا کی خبر بننا بھی صحیح ہو جائے اس سے یہ لازم نہیں آتا اور حتیٰ کہ پھر اس کی وجہ سے یہ اعتراض بھی لازم آئے کہ اِنَّا اور مَنْ مبتدہ کیلئے تو خبر بن سکتے ہیں لیکن اِنَّا کیلئے خبر نہیں بن سکتے کیونکہ اس سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے کیا مراد ہے کہ جب ایک چیز کا اِنَّا کی خبر ہونا تو صحیح ثابت ہو جائے اور وہ کب ہوگا جب شرائط بھی پوری ہوں اِنَّا کی خبر بننے کیلئے جو جو شرطیں ہیں اور نیز کوئی مانع بھی نہ ہو بھئی اچھا بھئی تو اب یہ ترکیب کیسے ہوگی اِنَّا اَيْنَ زَيْدًا جی اِنَّا اَيْنَ زَيْدًا اس کی کیا ترکیب ہوگی جی ہاں شاہ باش بھئی یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربی زبان کے اعتبار سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ کہنا جائز نہیں یعنی عربی زبان کے اعتبار سے یوں کہنا جائز نہیں یہ جملہ غلط ہے جب جملہ عربی زبان کے اعتبار سے کیونکہ وہ عربی اعتبار سے درست ہی نہیں ہے اِلَّا فِي تَقْدِيمِهِ مگر اس خبر کی تقدیم کے اندر اَيْ لَيْسَ أَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ فِي تَقْدِيمِهِ یعنی اِنَّا کی خبر جو ہے اس کا حکم مبتدہ کی خبر کی طرح نہیں ہے فِي تَقْدِيمِهِ کس میں اپنی تقدیم کے اندر فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْإِسْمِ اس لیے کیونکہ جائز نہیں ہے کہ اِنَّا کی خبر کو مقدم کیا جائے اِنَّا کی اسم پر وَقَدْ جَازَ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَئِ اور تحقیق خبر کو مقدم کرنا مبتدہ پر یہ تو جائز ہے اِنَّا کی خبر کو تو اِنَّا کی اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں لیکن مبتدہ کی خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا جائز ہے وَزَالِكَ لِأَنَّا اور یہ اس وجہ سے اب وجہ ذکر کر رہے ہیں اب وجہ ذکر کریں گے وجہ پہلے سمجھ لو بھئی دیکھئے بھئی بھئی یہ جو اِنَّا کی خبر کی بات جہاں شروع ہوئی تھی وہاں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اِنَّا ہے یہ جو حروفِ مشبہ بالفعل ہیں ان کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ اس لیے ان کو حروفِ مشبہ بالفعل کہتے ہیں اور یہ مشابہ ہیں فعلِ متعدی کے جیسے فعلِ متعدی اپنے فعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب اسی طرح یہ حروفِ مشبہ بالفعل بھی ایک اسم کو نصب دیتے ہیں اور ایک اسم کو رفع دیتے ہیں تو یہ ان کے مشابہ ہیں اور یہ جو فعل کا عمل ہے اپنے فعل میں اور مفعول میں ایک عملِ اصلی ہے اور ایک عملِ فرعی ہے اس فعلِ متعدی کا عملِ اصلی کیا کہ پہلے فعل آنا چاہیے فعل کے فوراں بعد فائل کا درجہ ہے یہ پہلے بیان کر چکے ہیں جہاں فائل کے بارے میں بات آئی تھی کہ فائل کے اندر اصل یہ ہے کہ فیل کے ساتھ ملا ہوا ہو بھئی تو لہٰذا اس فیل متعدی کا عمل اصلی کیا کہ اس کے بعد فائل آئے پھر مفعول آئے یعنی پہلے مرفوع آئے اور پھر منصوب آئے یہ ہے اس فیل متعدی کا عمل اصلی اور ایک اس کا عمل فرعی ہے عمل فرعی کیا کہ یہ فائل اور مفعول کی جگہ بدل دیں مفعول کو پہلے لے آئیں اور فائل کو بعد میں لے جائیں تو اس صورت میں دیکھو فیل کے بعد پہلے منصوب آئے گا یعنی مفعول بھی ہی اور اس کے بعد فائل یعنی مرفوع آئے گا تو یہ حروف مشبہ بالفیل کی مشابہت کس کے ساتھ فیل متعدی کے ساتھ اور فیل متعدی کا ایک عمل اصلی ہے ایک عمل فرعی ہے عمل اصلی کیا کہ اس کے فوراں بعد فائل آئے پھر مفعول آنا چاہیے یعنی پہلے مرفوع آنا چاہیے پھر منصوب آنا چاہیے اور عمل فرعی کیا ہے کہ پہلے مفعول آجائے اور اس کے بعد فائل آجائے بھئی کیونکہ فیل ہے فیل سب سے قوی عامل ہے اس میں اگر آپ ترتیب بدل بھی دیں گے فائل کو بعد میں لے آئیں اور مفعول کو پہلے لے آئیں پھر بھی یہ فیل اسی طرح عمل کرے گا بلکہ مفعول کو فیل پر مقدم کر دیں پھر بھی یہ فیل اپنے مفعول کے اندر عمل کرتا ہے اور اس کو نصد دیتا ہے کیونکہ فیل قوی حامل ہے تو فیل کا عمل اصلی کیا کہ پہلے مرفوع آئے پھر منصوب اور فیل کا عمل فرعی کیا کہ پہلے منصوب آئے اور اس کے بعد اس کے بعد فائل یعنی مرفوع آئے تو ان حروف کی مشابہت تھی فیل متعدی کے ساتھ تو لہٰذا ان کو فیل کا عمل دے دیا گیا اور چونکہ یہ فیل کی فرع ہیں لہذا ان کو فیل کا فرعی عمل دیا گیا تو ان کے اندر بھی ان کا عسم جو منصوب ہے وہ مقدم ہوتا ہے اور خبر جو مرفوع ہوتی ہے وہ مؤخر ہوتی ہے یعنی یہ بھی ایک عسم کو نصب دیتے ہیں اور ایک عسم کو رفع توجہ ہے تو اگر اگر انہ کی خبر کو انہ کے عسم پر مقدم کرنا جائز ہو جائے تو پھر تو یہ بالکل فیل کی طرح ہو گئے فیل کا عمل اصلی کیا پہلے مرفوع پھر منصوب اور عمل فرعی کیا پہلے منصوب پھر مرفوع تو اگر یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح جائز ہو جائے کہ خبر کو انہ کے عسم پر مقدم کر دیں گے تو ان کو تو فیل کا عمل اصلی بھی مل جائے گا اور فیل کا عمل فرعی دونوں ان کو حاصل ہو جائیں گے حالانکہ ان کا درجہ تو فیل سے کم ہے بھئی لہذا اس لیے یہاں پر خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے ورنہ تو یہ فیل کے برابر ہو جائیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر اب صاحب جامی ذرا اور بہتر الفاظ میں اسی کو بیان کریں گے کہتے ہیں وَذَالِكَ لِأَنَّ یہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہ کی خبر کو انہ کے عسم پر مقدم کرنا کیوں نہیں جائز کہتے ہیں وَذَالِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ فُرُوعٌ عَلَى الْفِعْلِ اس لیے کیونکہ یہ جو حروف ہیں یعنی حروفیں مشبہ بالفعل فُرُوعٌ عَلَى الْفِعْلِ اَيْ فُرُوعٌ لِلْفِعْلِ یہ علا کس معنی میں ہے لام کے معنی میں ہے کہ یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ فعل کی فروع ہیں فعل کی فرع ہیں فعل اصل اور یہ اس کے مشابہ ہیں تو ان کو بھی وہی عمل دے دیا گیا تو یہ فعل کی فروع ہیں بھئی فِالْعَمَلِ کس چیز میں عمل کے اندر بھئی فَأُرِيدَ أَن يَكُونَ عَمَلُهَا فَرْعِيًّا اَيْزَا چونکہ یہ فعل کی فرع ہیں توجہ ہے ایک ہے فعل کا عمل اصلی عمل اصلی اور اس میں مرفوع مقدم ہوتا ہے اور منصوب مؤخر اور ایک ہے فعل کا عمل فرعی اس میں منصوب مقدم ہوتا ہے اور مرفوع مؤخر ہوتا ہے تو چونکہ یہ فعل کی فرع ہیں لہٰذا ان کو فعل کا فرعی عمل دیا گیا تو ان کے اندر بھی ان کا عصم جو منصوب ہے وہ مقدم ہوتا ہے اور خبر جو مرفوع ہوتی ہے وہ مؤخر ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ حروف فعل کی فروع ہیں عمل کے اندر فَأُرِيدَ أَن يَكُونَ عَمَلُهَا فَرْعِيًّا اَيْزَا تو ارادہ کیا گیا کہ ان کا عمل جو ہے وہ بھی فرعی ہو وَالْعَمَلُ الْفَرْعِيُّ لِلْفِعْلِ أَن يَتَقَدَّمَ الْمَنصوبُ عَلَى الْمَرْفُوعِ اور فعل کا عمل فرعی یہ ہے کہ منصوب مقدم ہو جائے مرفوع پر یعنی منصوب پہلے آئے اور مرفوع بعد میں یہ فعل کا عمل فرعی ہے وَالْأَصْلِيُّ اَن يَتَقَدَّمَ الْمَرْفُوعُ عَلَى الْمَنصوبِ اور فعل کا عمل اصلی یہ ہے کہ مرفوع مقدم ہو جائے مرفوع پر فَلَمَّا أُعْمِلَتِ الْعَمَلَ الْفَرْعِيَّةِ تو جب ان کو عمل فرعی دے دیا گیا تو لم يُتَصَرَّ فِي مَعْمُولَيْهَا تو پھر تصرف نہ کیا گیا اس کے دونوں معمولوں میں یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی بِتَقْدِيمِ ثَانِهِمَا عَلَى الْأَوَّلِي بَا این صورت کے ثانی کو مقدم کر دیا جائے اول پر جب ان کو فعل کا عمل فرعی دے دیا گیا تو پھر اس کے دو معمولوں میں کوئی تصرف نہیں کیا گیا کہ ثانی یعنی مرفو کو مقدم کر دیا جائے اول یعنی منصوب پر یہ تصرف ان کے اندر نہیں کیا گیا کما يُتَصَرَّفُ فِي مَعْمُولَيْا الْفِعْلِي جیسے کہ تصرف کیا جاتا ہے فعل کے دو معمولوں میں فعل کے دو معمولوں کے اندر تو تصرف کیا جاتا ہے اول کو ثانی پر لے گئے اور ثانی کو اول کی جگہ لے آئے دونوں طرح جائز ہے لیکن ان کے اندر یہ تصرف نہیں کیا گیا لِنُقْصَانِهَا عَنْ دَرَجَةِ الْفِعْلِي اس وجہ سے کہ ان کا درجہ فعل سے کم ہے لِنُقْصَانِ نُقْصَان کہتے ہیں کمی کو کمی لِنُقْصَانِهَا اس وجہ سے کہ میں کمی ہے عَنْ دَرَجَةِ الْفِعْلِي فعل کے درجے سے یعنی ان کا درجہ فعل سے کم ہے بھئی ورنہ تو یہ فعل کے برابر ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئے پھر ذرا ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں تو لَمْ يُتَصَرَّ فِي مَعْمُولَيْهَا تو پھر ان کے جو دو معمول ہیں یعنی ان کا عصم اور خبر ان میں کوئی تصرف نہیں کیا گیا آگے بات تصویریہ ہے سورت بتا رہے ہیں کہ کس طرح تصرف کیا جائے کہتے ہیں بِتَقْدِيمِ ثَانِهِمَا عَلَى الْأَوَّلِي بَائِن سورت کے ثانی جو ہے ان دونوں میں سے اس کو مقدم کر دیا جائے اول پر یہ تصرف ان میں نہیں کیا گیا کمَا يُتَصَرَّفُ فِي مَعْمُولَيْلْفِعْلِي جیسے کہ یہ تصرف کیا جاتا ہے فیل کے دو معمولوں میں معمول لَيْلْفِعْلِي اصل میں کیا تھا معمولینی فیل کے دو معمول پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھئی تو کمَا يُتَصَرَّفُ فِي مَعْمُولَيْلْفِعْلِي جیسے کہ تصرف کیا جاتا ہے فیل کے دو معمولوں میں ان میں تصرف نہیں کیا گیا لِنُقْسَانِهَا عَنْ دَرَجَةِ الْفِعْلِ فعل کے درجے سے ناقص ہونے کی وجہ سے کہ ان کا درجہ فعل سے کام ہے بھئی إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ زَرْفًا مگر یہ کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ظرف ہو اس وقت پھر وہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہے یعنی مبتدہ کی خبر اگر ظرف ہو اور مبتدہ خود معارفہ ہو تو خبر کو مقدم کرنا جائز اور اگر مبتدہ نکرا ہو اور خبر ظرف ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب تھی یہاں بھی اسی طرح ہے تو کہتے ہیں إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ زَرْفًا مگر یہ کہ خبر ظرف ہو بھئی میں نے آپ کو بتلایا یہ کس چیز سے استثناء ہے یہ مفہوم کلام سے اور مفہوم کلام کیا نکلا تھا بھئی دیکھئے نا دوبارہ دیکھیں إِنَّا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح ہے إِلَّا فِي تَقْدِيمِهِ مگر تقدیم کے اندر اس کی طرح نہیں ہے معلوم ہوا إِنَّا کی خبر مبتدہ کی خبر کی طرح نہیں ہے کس چیز میں تقدیم میں اس سے استثناء ہے یعنی کلام منفی سے استثناء ہے کس سے منفی سے استثناء ہے وہی آپ صاحب جامعی بھی ذکر کر رہے ہیں اَيْ لَيْسَ أَمْرُهُكَ أَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ فِي تَقْدِيمِهِ یعنی إِنَّا کی خبر کا حکم جو ہے مبتدہ کے خبر کی حکم کی طرح نہیں ہے فِي تَقْدِيمِهِ اس کی تقدیم کے اندر إِلَّا إِذَا كَانَ ظَرْفًا مگر یہ کہ وہ خبر ظَرْف ہو فَإِنَّا حُکْمَهُ اِذَن حُکْمُهُ فِي جَوَازِتْتَقْدِيمِهِ اس لیے کیونکہ پھر جو ہے یہ إِنَّا کی خبر کا حکم اِذَن تب اس وقت جب خبر کیا ہو ظَرْف ہو فَإِنَّا حُکْمَهُ اِذَن پس إِنَّا کی خبر کا حکم جو ہے اِذَن اس وقت یعنی جب وہ ظرف ہو تو اس وقت إِنَّا کی خبر کا حکم حُکْمُهُ وہ مبتدہ کی خبر کے حکم کی طرح ہے فِي جَوَازِتْتَقْدِيمِ تقدیم کے جائز ہونے میں کب اِذَا كَانَ لِسْمُ مَعْرِفَةً جب ان کا اسم کیا ہو مَعْرِفَةً نَحْو قَوْلِهِ تَعَلَى جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے إِنَّا إِلَيْنَا إِيَّابَهُمْ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَّابَهُمْ دیکھو إِنَّا حرف از حروفِ مشبہ بالفعل ہے إِلَيْنَا جار مجرور آئے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جار مجرور جب بھی کلام میں آئیں یہ خبر تو بن سکتے ہیں یعنی مسند تو بن سکتے ہیں مسند دلیں نہیں بن سکتے تو إِنَّا کَانَا وغیرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آ جائیں وہ ہمیشہ خبر مقدم ہوں گے تو یہاں پر بھی دیکھو یہ إِنَّا کے بعد جو إِلَيْنَا آیا یہ جار مجرور جو ہیں یہ خبر مقدم ہیں اور إِيَّابَهُمْ یہ مضافلے مل کر إِنَّا کا اسم ہے تو یہاں دیکھو خبر کو مقدم کیا گیا کیونکہ إِلَيْنَا وہ ظرف ہے جار مجرور ہے اور إِنَّا کا اسم إِيَّابَهُمْ یہ معرفہ ہے بھئی لہٰذا یہاں خبر کو مقدم کرنا جائز ہے واجب نہیں ہے بھئی جی إِنَّا إِلَيْنَا إِيَّابَهُمْ یقیناً ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے یقیناً یہ سب ہماری طرف ہی لوٹیں گے بھئی قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا بھئی وَفِي وُجُوبِهِ اور اسی طرح إِنَّا کی خبر کا حکم اس وقت مبتدہ کی خبر کے حکم کی طرح ہے کس چیز میں فِي وُجُوبِهِ تقدیم کے واجب ہونے میں کب إِذَا کَانَ لِسْمُ نَكِرَةً جب إِنَّا کا اسام نَكِرَا ہو بھئی عبارت بھی سمجھ میں آریا ہے کہ نہیں جب إِنَّا کی خبر ظرف ہو تو اس کا حکام مبتدہ کی خبر کی طرح ہے کبھی اس کو مقدم کرنا جائز ہوتا ہے اور کبھی واجب اسی طرح إِنَّا میں بھی کبھی جائز ہوگا اور کبھی واجب جائز کب ہوگا جب إِنَّا کا اسام معرفہ ہو اور واجب کب ہوگا جب إِنَّا کا اسام نَكِرَا ہو بھئی تو یہ معنی ہے وَفِي وُجُوبِهِ یہ فِي وُجُوبِهِ کا عطف ہے فِي جَوازِ تَقْدیم پر اور وُجُوبِهِ کی حَاظْمِر تَقْدیم کو راجے ہے وَفِي وُجُوبِهِ اور تقدیم کے واجب ہونے میں یہ بھی مبتدہ کی خبر کی طرح ہے إِذَا کَانَ الْإِسْمُ نَكِرَةً جب اس کا اسام نَكِرَا ہو نَحْوُ إِنَّا مِنَا الْبَيَانِ لَسِحْرَا إِنَّا مِنَا الْبَيَانِ لَسِحْرَا اس میں دیکھو إِنَّا حرفہ صوروحِ مشبہ بالفعل ہے مِنَا الْبَيَانِ یہ إِنَّا کی خبر مقدم ہے کیونکہ جار مجرور ہے ظرف ہے اور لَسِحْرَا یہ إِنَّا کا اسم معخر ہے اس پر یہ جو لام آیا ہے یہ تاقید کے لیے ہے اور إِنَّا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو سِحْرَا دیکھو یہ بھی منصوب ہے اور یاد رکھو یہ حدیث ہے یہ کیا ہے حدیث ہے یہ کچھ لوگ آئے تھے مشرقین اور پھر انہوں نے صحابہ سے کوئی بات وغیرہ کی خطاب کیا اور بڑی فصیح و بلیغ زبان تھی بھئی بڑے فصیح و بلیغ الفاظ اور بڑے فصیح و بلیغ انداز میں انہوں نے خطاب کیا حتیٰ کہ صحابہ بھی ان کے بیان پر حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنا فصیح و بلیغ انہوں نے بیان کیا کوئی باتیں کی ہوں گی صحابہ کے ساتھ بھئی تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انہ من البیان لسحرا کہ بعض بیان جو ہوتے ہیں وہ جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں بھئی بعض بیان جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں انسان پر یعنی بڑا انسان ان سے بڑا متاثر ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا یہ زبان سب سے قیمتی چیز ہے بھئی زبان بھئی آپ آج کل بھی دیکھ لیں جس کے پاس زبان ہے تمام لوگ اس کے پیچھے ہیں یہ فاسق اور فاجر یہ ہمارے اوپر جو حکومت کر رہے ہیں یہ بھی اوپر وہی آتے ہیں جن کی زبان ہوتی ہے بھئی تو زبان جس کو مل جائے بڑی نعمت ہے لیکن اگر اسی کو شرارت کیلئے جب وہ استعمال کرتا ہے یہ اس کے لئے بہت نقصاندے بن جاتی ہے بھئی اور اس کی آخرت تباہ کر دیتی ہے تو کہتے ہیں انہ من البیان لسحرا یقیناً بعض بیان جو ہیں لسحرا وہ جادو کی طرح ہوتے ہیں یعنی جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں اور دوسری مثال وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِقْمَةً اور یہ دوسری مثال کہ بعض شیر جو ہیں ان میں حکمت ہوتی ہے یعنی بڑی دانائی کی باتیں اشعار کے اندر ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی دیکھو انہ کے بعد مِنَ الشِّعْرِ جَار مجرور آیا اور اس کو مقدم کرنا واجب ہے اس لئے کیونکہ آگے جو انہ کا اسم ہے لَحِقْمَةً وہ نَكِرَا ہے بھئی اور اس پر بھی یہ لام تعقید کے لئے ہے تو بعض شیر جو ہیں وہ بڑی حکمت والے ہوتے ہیں انہ کی خبر کو ویسے مقدم کرنا جائز نہیں لیکن اگر وہ ظرف ہو تو وہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے کبھی وجوبن اور کبھی جوازن اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں وَزَالِقَ اور یہ اس وجہ سے اس وجہ سے یعنی انہ کی خبر جب ظرف ہو تو وہ مبتدہ کی خبر کی طرح ہوتی ہے اس وجہ سے لِتَوَسُّعِهِمْ فِي الظُّرُوفِ اس وجہ سے کہ نحوی جو ہیں وہ ظروف میں وصعت کرتے ہیں ان میں کشادگی کرتے ہیں مَا لَا يُتَوَسَّعُ فِي غَيْرِهَا وہ وصعت جو کسی اور میں نہیں کی جاتی نحوی حضرات ظروف میں ایسی وصعت کرتے ہیں کہ وہ وصعت کسی اور چیز میں نہیں کرتے بھئی تو دیکھو یہاں پر بھی ظروف کے اندر وصعت ہے انہ کی خبر کچھ اور ہو تو مقدم کرنا جائز ہی نہیں اور انہ کی خبر ظرف ہو تو پھر اس کو مقدم کرنا جائز ہوتا ہے بھئی وجہ کیا ہے ظروف کے اندر یہ وصعت کیوں کی جاتی ہے وجہ یہ کہ اس کائنات میں اس عالم کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے کوئی بھی فیل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا مثلا آپ پڑھ رہے ہیں دیکھو یہ کوئی نہ کوئی زمانہ ہے اور کوئی نہ کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں اسی طرح کوئی بھی فیل ہوگا اس کے لئے ہمیشہ جگہ بھی چاہیے اور زمانہ بھی چاہیے اور جگہ اور زمانہ یہی تو ظرف ہیں ظرف اصل میں برطن کو کہتے ہیں جیسے برطن میں ایک چیز ڈالی جائے اور برطن ہمارا احاطہ کیا ہے یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے اسی طرح یہ جگہ اس نے بھی ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے ظرف کی طرح ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا تو معلوم ہوا کوئی بھی فیل کیا جائے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا اور کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا بلکہ اس کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے وہ کسی نے کسی جگہ ہے اور کسی نے کسی زمانے کے اندر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یہ زمانے اور جگہ کا تعلق ہر چیز سے ہے یعنی یوں کو زرف کا تعلق ہر چیز سے ہے تو زرف کی مثال محرم کی طرح ہوئی ان کا ہر چیز سے چاہے کوئی چیز موجود ہے چاہے کوئی فیل ہو رہا ہے یا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ زمانے کا بھی تعلق اور جگہ کا بھی تعلق تو ہر ایک سے جب ان کا تعلق ہے تو وہ یہ ہر چیز سے ان کی رشتہ داری ہے یعنی یہ محرم کی طرح ہے کس کی طرح ہے محرم کی طرح اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب گھر کے اندر مہمان آئے تو مہمان کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کو بیٹھک میں بٹھایا جاتا ہے لیکن اگر کوئی محرم آتا ہے تو محرم کو گھر کے اندر جانے کی بھی اجازت ہوتی ہے تو یہ ظروف کی مثال محارم کی طرح ہوئی اور جو باقی معمول ہیں وہ اجنبیوں کی طرح ہوئے بھئی لہٰذا ان کے اندر ان چیزوں کی گنجائش ہے جن کی گنجائش اور چیزوں میں نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو اسی لئے کہا وَدَلِكَ لِتَوَصُّعِهِمْ فِي الظُّرُوفِي اور یہ اس وجہ سے کہ نحوی جو ہیں ظروف کے اندر وہ وسعت کرتے ہیں وہ کشادگی اور گنجائش دیتے ہیں ظروف میں مَا لَا يُتَوَصَّعُ فِي غَيْرِهَا جس کی گنجائش ان کے علاوہ میں نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ